پاکستان کی تاریخ کا طاقتور ترین گورنر جنرل جس نے وزیراعظم کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جس نے کبھی کسی وزیراعظم کو پولیس سے ڈرا دھمکا کر تو کسی وزیراعظم کی کنپٹی پر پسٹول تان کر اس سے جبری استیفاریا کیا آپ جانتے ہیں اس شخص نے ختم نبوت کی تحریک کو رکنے کے لیے کون سا ہت کنڈا استعمال کیا تھا محلاتی سازشوں کا ماہر سمجھا جانے والا فالج زدہ گورنر جنرل ملک غلام محمد ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی نظام مملکت چلاتا رہا اور جس کی زبان سے نکلے الفاظ ان کی امریکی سیکٹری کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا تھا ملک صاحب نے جب اپنی گوری ٹرانسلیٹر سے یہ کہا کہ اگر تم نے میرے آفس آنا ہو تو تمہارے ہونٹوں پر دل آویز مسکراہت ہونے چاہیے تو پھر ان محترمہ نے اپنے باس کو کیا جواب دیا وہ کون سے معزز پارلیمنٹیرین تھے جو ملک غلام محمد کے در سے برکہ پہن کر عدالت جاتے تھے اور وسیعت کے مطابق جب ملک غلام محمد کی قبر کشائی کی گئی تو سامبلا واقعہ اصل میں کیا تھا تو دوستو آج کی ویڈیو میں پاکستان کی تاریخ کے کچھ ایسے گوشے میں نکاب کریں گے جو شاید آپ نہ جانتے ہوں یہ کیسے ہوا کہ لیاقت علی خان کی وفات کے بعد ایک فالی زدہ شخص پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا قصہ کچھ یوں ہے کہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد مسلم لیگ نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس کے نتائج خطرناک ثابت ہوئے لیاقت علی خان کی جگہ ایک متحد ایک سیاسی شخص کی ضرورت تھی جو پاکستان کا آئین بھی تشکیل دے اور ملکی معاملات بھی سنبھال لے اس لیے گورنر جنرل خواجہ نظام الدین کو وزیراعظم کا عہدہ سوپ دیا گیا گورنر جنرل کے پاس برطانیہ کے دیئے گئے کافی اختیارات تھے لیکن رسمی طور پر وہ ان کو استعمال نہیں کرتا تھا اس لیے وزیر خزانہ ملی گولا محمد کو بے ضرر سمجھتے ہوئے گورنر جنرل بنا دیا گیا فالس کے مریض ملی گولا محمد بیوروکریٹ تھے قیام پاکستان کی جد و جہد سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا اس لیے وہ عوامی امنگوں کو سمجھنے سے سراسر کاسر تھے اس پر مزید یہ کہ فالس کے باعث ان کی گفتگو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی ان کی امریکی سیکٹری ترجمہ کے فرائض سر انجام دیتی تھی اس وقت پاکستان کا آئین نہیں بنا تھا اور پاکستان کو سن 1935 کے برطانوی ایکٹ کے تحت چلایا جا رہا تھا اس ایکٹ میں گورنر جنرل کے پاس کافی اختیارات تھے اور انہوں نے اپنے اختیارات کا کھل کر جائز اور ناجائز استعمال کیا ان کے دور میں پاکستان میں دو بڑے اہم واقعات ہوئے ایک یہ کہ مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کی حمایت کرنے والوں پر گولیاں برسائی گئیں دوسرا یہ کہ احمدیوں کے خلاف لاہور میں چلنے والی تحریک کو کچلنے کے لیے مارشل لا نافذ کیا گیا اور یہ لاہور کی سطح تک نافذ ہونے والا مارشل لا پاکستان کا پہلا مارشل لا تھا مارک سن 1953 کو گورنر جنرل نے وزیراعلا پنجاب میہ ممتاز دولتانا کو برطرف کر دیا اس کے چند ہفتے بعد سترہ اپریل کو گورنر جنرل نے خاجہ نظام الدین سے استیفہ مانگا اس موقع پر خاجہ نظام الدین نے ملک غلام محمد سے کہا کہ جب میں گورنر جنرل تھا تو میں نے لیاقت علی خان سے ایسا رویہ نہیں رکھا تھا جو آپ نے میرے ساتھ رکھا اس کے جواب میں ملک غلام محمد نے کہا کہ نہ تو تم لیاقت علی خان ہو اور نہ ہی میں خاجہ نظام الدین خاجہ نظام الدین نے اپنے گھر پہنچ کر کوئن الیزبیت سے فون پر رابطہ کرنے کے بھی کوشش کی مگر اس وقت تک ان کے گھر کے فون کا کنیکشن کاٹا جا چکا تھا بعد میں انہوں نے اپنی بحالی کے لیے ملک برطانیہ سے التجاہ بھی کی مگر سب کچھ بے سود رہا پولیس وزیراعظم ہاؤس کو گیڑے میں لے چکی تھی وزیراعظم کے پاس ہنگامی طور پر اسمبلی اجلاس بلانے کا آپشن بھی موجود تھا مگر انہیں فوجی ایکشن کی دھمکی دی گئی اور خاجہ نظام الدین ملکی مفات کی خاطر خاموشی سے الویدہ ہو گئے اپنے آخری پیغام میں انہوں نے قوم سے اپیل کی کہ وہ پر امن رہیں روزے رکھیں اور خدا سے رجوع کریں ملک علام محمد نے خاجہ نظام الدین کو معذول کر کے اپنے ہی ایک پیٹی بھائی یعنی ایک بیوروکریٹ محمد علی بوگرہ کو مملکت پاکستان کی تقدیر سومتے ہوئے وزیراعظم کے عہدے پر بٹھایا وزیراعظم محمد علی بوگرہ کی قیادت میں عراقی نے اسمبلی دستور سازی میں ناکام ہو چکے تھے گورنر جنرل ملک علام محمد کو کہیں سے بھنک پڑھی کہ بوگرہ اینڈ کمپنی جنرل کے اختیارات میں کمی کر کے میرا ہی پتہ کاٹنا چاہتی ہے تو آدھی رات کے وقت وزیراعظم محمد علی بوگرہ کی کنپٹی پر پسٹول تان کر دستور ساز اسمبلی تحلیل کرنے کے احکامات پر دستخط لئے گئے یوں چوبیس اکتوبر سن انیس سو چون کو پاکستان کی پہلی اسمبلی کو توڑ کر ملک بھر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی پہلی دستور ساز اسمبلی کے سپیکر مولوی تمیز الدین نے گورنر جنرل کے اسمبلی توڑنے کی اقدام کے خلاف سندھائی کورٹ میں رجوع کیا مولوی تمیز الدین ملک علام محمد سے اس قدر ڈرے ہوئے تھے کہ وہ برکہ پہنٹ کر سائیکل رکشہ پر سوار ہو کر عدالت جاتے تھے طویل عرصے تک نوکر شاہی میں کام کرنے والے ملک علام محمد لقوہ کے مرض میں مبتلا تھے ان کی گفتگو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تھی اور انہوں نے ایک امریکی گوری میس بورل کو اپنا سیکٹری رکھا ہوا تھا جو ان کے ٹرانسلیٹر کا کام کرتی تھی کتابوں میں تحریر ہے کہ ایک مرتبہ گورنر جنرل ملک علام محمد نے اپنی سیکٹری کو ڈینر پر انوائٹ کیا وہ چاہتے تھے کہ میس بورل تنہاں ڈینر پر تشریف لائیں لیکن محترمہ ساتھ اپنی والدہ کو بھی لے گئیں یہ بات ہمارے ملک صاحب کو ناغبار گزری اور یوں ان کا ڈینر کرنے کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا اگلی صبح وہ امریکی گوری فائل لے کر آفیس آئیں تو رات والے واقعے کو لے کر محترمہ کا موٹ خراب تھا گوینر جنرل کہنے لگے اگر آپ نے میرے آفیس آنا ہو تو آپ کے لبوں پر مسکان ہونی چاہیے وگرنا مت آیا کریں میس بورل پہلے تو اپنے باس کا حکم سن کر رونے لگی پھر ان کے آساب جواب دینے لگے تو انہوں نے فائل زمین پر رکھی اور وہاں سے چلتی بنی اپنے اقتدار کے آخری سال گوینر جنرل ملی غلام محمد ویل چیردک محدود ہو گئے تھے اور ان کی زبان سے نکلے الفاظ میس بورل کی علاوہ کسی کو سمجھ نہیں آتے تھے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سال تک پاکستان کا سارا کسارا نظام امریکی لیڈی چلاتی رہی ایسے حالات میں بھی گوینر جنرل اقتدار سے چمٹے ہوئے تھے اور وہ اپنی کرسی چھوڑنے پر رضا مند نہ تھے جب ان کی علاوہ چدید ہوئی تو ان کو زبردستی علاج کی گھر سے لندن بھیجوا دیا گیا اور ان کی جگہ سکندر مرزا کو قائم مقام گوینر جنرل کی ذمہ داریاں سوپی گئیں مرزا نے ملک غلام کی دو مہینے کی چھٹی کو غنیمت سمجھا اور خود اقتدار پر قابض ہو گئے اور یوں ملک غلام محمد کا ہنگامہ خیز دور حکومت اپنے انجام کو پہنچا اگلے برس ملک غلام محمد 29 اگرس سن 1956 کو کراچی میں وفات پا گئے وہاں انہیں مکمل سرکاری عزاز کے ساتھ فوجی قبرستان میں سپوردے خاک کیا گیا یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ملک غلام محمد جب تک حیات رہے انہوں نے پاکستان کا آئین تک نہیں بننے دیا گوینر جنرل غلام محمد کے حوالے سے ایک آرٹیکل موجود ہے جس کے مطابق ملک غلام محمد نے وسیعت کر رکھی تھی کہ ان کے جسم کو سعودی عرب میں دفنایا جائے لہٰذا ان کے جسم کو امانتاً کراچی میں سپوردے خاک کیا گیا تھا وسیعت پوری کرنے کی غرض سے قبر کشائی کی گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سامب تابوت پر پھن پھیلائے بیٹھا ہے پولیس اہلکار نے چھیک اچھیک گولیاں ضائع کر دی لیکن اس سامب پر کوئی اثر نہ ہوا زہریلہ سپریہ کرنے کے بعد قبر کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا اگر اس صبح ایک بار پھر سے قبر کھولی گئی تو وہ سامب جوں گتو وہاں پر موجود تھا اور پھر لوگوں کے مشورے کے بعد اس قبر کو واپس بند کر دیا اس واقعے میں کتنی صداقت ہے اور کتنا افسانہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ناظرین ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی اس کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجئے گا ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ